اسلام علیکم ایوریون آپ کمنٹور علی امران آج میں یوٹیوب کی فیفت ویڈیو کے ساتھ اپنی قدم میں حاضر ہوں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہماری بیسیکری جو اچھے لیکچر تھے جو بیسیک لیکچرز تھے وہ اس وقت ہم کور کر چکے ہیں اور اس میں جیسا کہ آپ سے پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ ہاو تو کریئٹ اچینل ہاو تو ایڈ ڈی ٹیگس ہیش ٹیگس اسی طرح سے تھامنیلز اور ایک ہمارا مین ٹاپک تھا ہاو تو میٹ ویڈیوز آج بیسیکلی جب ہم ہمارا چینل بغیرہ کریئٹ ہو جاتا ہے ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو مین بیسیکلی ہمارا اوبچیکٹیو ہوتا ہے کہ ہاو تو کرو یور چینلی اس میں بیسیکلی آپ کی ساری کی ساری مارکٹنگ جو کے ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کے بیوز پہ آپ کے لائکز پہ آپ کی سبسکرپشنز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد کا جو فیکٹر جس کے لیے ہم بیسیکلی چینلز وقیرہ کرتے ہیں یا اس کو ہم ایز ای سورس آف انکم بنانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں پہ ہیں کہ ہم نے اپنے چینل کو پہلے مارکٹ کس طرح سے کرنا ہے اچھا اس میں میں آپ سے بیسیکلی شیئر کر لیتا ہوں کہ اس میں جو بیسیک چیزیں ہیں جس طرح سے آپ میں یہ یوٹیوب اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں اپنے چینل پہ جاتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ میں اس وقت کوئی بھی ویڈیو اوپن کرتا ہوں یہاں سے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم بیسیکلی اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں جی تو جیسا کہ اس وقت میں نے ایک ویڈیو اوپن کر لی ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے اوٹرہ باٹم میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بیوز کی ٹیلز بھی آئی ہوتی ہیں جیسے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھرٹی ویوز ہیں اور اسی طرح سے اس میں لائکز کتنے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈس لائکز ہوں تو وہ بھی اس کی ٹیلز آ رہی ہوتی ہیں اگر اسی طرح سے اس میں شیئرز ہوں تو شیئرز کا بھی نمبر آ رہا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اس کی ایک بیسیک سی انفرمیشن کسی ایک سپیسفک ویڈیو کی آ رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس چینلز کے بھی انیلیٹکس آتے ہیں جس میں سے ہمیں ایک کمپلیٹ گائیڈ ملتی ہے کہ ہمارا چینل اس وقت کہاں پہ بیسیکلی سٹینڈ کر رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بیسیکلی بلکہ ادھر سے میں چینل پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد کسٹومائز چینل کرتا ہوں جب کسٹومائز کرتا ہوں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو دروپ ڈاؤن کا مینی ہوئے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے انیلیٹکس کی انیلیٹکس میں آپ کو بڑا ایک ایک سمری اس وقت پروائیڈ کرتے ہیں اور میں ہوفیلی اس پہ ایک پروپر لیکچر جو ہے دوں گا کہ آپ کے جو انیلیٹکس ہیں وہ کس طرح سے کتنے میٹر کرتے ہیں اور انہیں بیسیکلی آپ کس طرح سے سٹڈی کر سکتے ہیں آپ کو سیف الحال میں مین میں شیئر کر لیتا ہوں جس طرح سے اس چینل کی جو کہ میں نے ابھی لاسٹ منت اوپن کیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینل گاڈ فائیب سیمٹی نائن ویوز ان دی لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز اس وقت جو سمری پروائیڈ کر رہا ہے وہ ٹونٹی ایٹ ڈیز کی سمری پروائیڈ کر رہا ہے ہم اسے انکریز بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس سے زیادہ بسیکلی سمری چاہیے ہوتی ہیں اس میں مزید وہ ٹونٹی ایٹ ڈیز پروائیڈ کر رہا ہے کہ پائیو سیمٹی نائن اس میں واش ٹائم جو آورس میں ہے وہ نائنٹین پوائنٹ فائیو ہے اور پلس فائیو سبسکرائبرز ہیں کہ لائک یہ سکس بھی ہو سکتے ہیں سیمٹ ایٹ نائن یا جو بھی ہیں اس میں یہ آپ کے سبسکرائبرز کی ٹونٹی ایٹ ڈیز ہیں باقی آپ اس کے باٹم میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بسیکلی جو ہمارے انیلیٹکس ہیں ویڈیو کے سکسٹی ٹو ہیں ویڈیوز ہیں پوٹی وان تھرٹی پائیو اور یہ جو ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں بسیکلی ڈسکس کریں گے اچھا تو یہ بسیکلی آپ نے یہ ایکسرسائز کس طرح سے کرنی ہے یہ آپ کے ویڈیوز یا آپ کے لائکس یہ کس طرح سے انکریز ہو سکتے ہیں جن کی بیس پہ آپ کا چینل بسیکلی گرو کرے گا تو لیٹسے میں اسی ویڈیو کو لے لیتا آپ کا بسیکلی اس میں تھوڑا سمیہ اس سے پہلے بریف یہ کر دوں کہ جب آپ چینل کریٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہوگی کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ انہیں جوائن کریں اور وہاں پہ اپنی کمینٹی کو انکریز کریں جتنے بھی آپ کے بسیکلی کہہ لیں کہ فین فالونگ ہے یا اسی طرح سے فالورز ہیں آپ کے فرینڈز ہیں فیملی میمبرز ہیں ان میں سے ایک میکسیمم جو کانٹیکٹس ہیں آپ وہاں پہ انکریز کریں تاکہ وہ جب آپ کے ڈیفرنٹ چینلز پہ آپ کی ایک کمینٹی جنویٹ ہو جائے گی تو آپ کو ویوز اور ان چیزوں میں لائکز وغیرہ کو جنویٹ کرنے میں کافی ہیلپ ملے گی اچھا اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس طرح سے یہ ویڈیو ہے اس کے میں شیئر میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ شیئر کے لیے ڈیفرنٹ آپشنز دے رہا ہے جس میں پیس بک ہے لینڈین ہے ٹویٹر ہے ایمیل ہے ٹاک ہے اس طرح سے ریڈٹ ہے یہ آپ کو نمبر آف چینلز ہیں جس میں بلاغر ہے ٹمبلر ہے پینٹریسٹ ہے یہ نمبر آف چینلز ہیں جہاں پہ وہ ہمیں اپنے ویڈیو کو شیئر کرنے کی ایک اپرچنٹی پروائیڈ کرتا ہے جب میں اس ویڈیو کو شیئر کرتا ہوں تو وہ بیسیکلی اپنے چینل پہ جاتی ہے جس طرح سے اگر میں اسی چینل کی ہی بات کروں ورچوال لرنگ ایڈ منٹوری اس کا میں نے ایک فیس بک پیج کریئٹ کیا ہوا ہے میں جب یہ در سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس کے پیج پہ میں جاتا ہوں تو یہ ویڈیو وہاں پہ شیئر ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی میرے کچھ ویوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کے 11 پیپل ریشت 3 کی انگیجمنٹس ہیں اور یہاں سے آپ کو ایک بینفیٹ یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ کے جو فیس بک کے بسیکلی انگیجمنٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی لوگوں کی ریچ انکریز ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے یوٹیوب کے ویوز ہیں وہ بھی انکریز ہوں گے اگر اسی طرح سے اس میں لائکس بغیرہ انکریز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بینفیشل ہیں اسی طرح سے آپ کی سبسکرپشنز ہیں جن پہ آپ کا کہہ لیں کہ چینل بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کو منٹائزیشن کی طرف جانا جاتے ہیں یہ ہمارا آج کا ہی نیکس ٹاپک ہوگا منٹائزیشن تو اس کے بارے میں بھی ہم آج بات کریں گے اچھا تو یہ بیسیکلی جو مین سورس ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے لائکس یا ویوز کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں یہ تو آپ کہہ لیں کہ اپنے سرکل میں ہی اپنے لائکس یا اس طرح سے ویوز انکریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ آپرچینٹیز اس طرح سے بھی کریئٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ جس طرح سے میں اپنا چینل ہی اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں پاکستانی یوٹیوبرز اس میں ڈیفرنٹ پیجز آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ہے اب نمبر آف پیجز یہاں پہ بیسیکلی اوپن ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے اگر اس میں بھی میں دیکھوں 101.4 کے کی کمیونٹی تقریباً ایک لاکھ پلس میمبرز ہیں یہاں پہ جنہوں نے اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ لوگوں نے آپ کو آفرز دی ہوتی ہیں کچھ اس میں پیڈ آفرز ہوتی ہیں کچھ کہہ لیں کہ آپ کو اس میں ٹریڈنگ کرنی پڑتی ہے ٹریڈنگ کس طرح سے ہے سب پرمنٹ سبسکرائبر ان باکس نہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سبسکرائبرز اپنے بھی بڑھائیں اور آپ ہمارے سبسکرائبرز کو بڑھائیں ہم آپ کے سبسکرائبرز کو بڑھائیں گے کہ آپ لیٹسے اگر میں ان باکس کرتا ہوں تو میری بیسیکلی ان کے ساتھ کورسپونڈنس ہوگی تو میں ان کے ساتھ کوئی جو بھی اگریمنٹ تیہ کرتا ہوں کہ میرے ٹین سبسکرائبرز ہیں وہ آپ کو سبسکرائب کریں گے اور آپ کے جتنے بھی فیفٹین ٹونٹی ہیں وہ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو اس طرح سے ہمارے بیسیکلی سبسکرائبرز اس میں انکریز ہو جاتے ہیں اسی طرح سے باقی آپ اپنے لنکس بغیرہ بھی شیئر کر سکتے ہیں جو بھی ویڈیو کے لنکس ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کے لنکس جب کوئی میو کرے گا تو اس سے بھی آپ کے لائکس انکریز ہوں گے یہ بھی اسی طرح سے فائف سبسکرائب in 5 منٹس فری تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی آفرز ہیں کچھ ایسی آفرز ہیں کہ لائک اس میں یہ ٹین ورسس ٹین یہ بھی اسی طرح سے ہے کچھ ایسا ہے کہ آپ کو آفر یہ دیتے ہیں کہ لائک if you want to buy 1500 سبسکرائب اور لائک then you have to pay this amount to him تو یہ بیسیکلی اس طرح کے کچھ سورسز ہوتے ہیں جس سے یہ آپ کو کہلیں کہ جب آپ کو ایک چینل کریئٹ کرتے ہیں تو انیشلی آپ کو اس طرح سے بیسیکلی کہلیں کہ مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کا چینل ایک لیبل پہ آ جائے ایک مونٹائزیشن لیبل پہ آ جائے تو پھر اس کے بعد جب آپ کا ایک سرکل بن جاتا ہے پھر آپ کو بیسیکلی ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ آپ کے بیوز جو ہیں آپ کی کمیونٹی اس وقت آٹومیٹکلی اتنی جنویٹ ہو جاتی ہے جس میں آپ کے بیوز بغیرہ کافی حد تک انکریز ہو جاتے ہیں اب اسی طرح سے آپ باقی کے بھی کچھ گروپس ہوں گے جیسا کہ میں یہ دیکھیں کہ پاکستانی یوٹیوپرز گروپس پاکستانی یوٹیوپرز اور اس طرح سے باقی بھی کئی گروپس ہوں گے جو کہ آپ جوائن کر سکتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی پرادکٹ ہے سپسپک بسنس ہے تو آپ اس سے رلیٹر گروپس کو بھی جوائن کریں وہاں پہ آپ اپنے پیج کے سروں جو ہے وہاں پہ اپنے کومنٹ کریں کیونکہ اگر آپ کا کومنٹ پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کا پیج اوپن کر کے دیکھیں گے جس میں آپ کی ویڈیوز کے بھی ویوز بڑھیں گے آپ کے پیج کے بھی ویوز بڑھیں گے اور اس طرح سے آپ کی سبسکرپشنز کے بھی چانسز اس میں انکریز ہو جاتے ہیں اچھا جی یہ تو بیسیکلی تھا ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ اپنے چینل کو مارکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کا جو نیکسٹ ہماری جو مین ٹاپک ہے آج کا وہ ہے جی مونٹائزیشن مونٹائزیشن کو ہم کس طرح سے لیں گے میں مین بیسیکلی یہاں پہ یوٹیوب کے کلک کرتا ہوں اپنے چینل میں یہاں پہ آنگا چینل میں یہاں پہ آتا ہوں تو کسٹمائز چینل پہ اور یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے ایک بیسیکلی آپ کے باس آئیکن آرہا ہوگا مونٹائزیشن کا یہ دیکھیں میں دروپ ڈاون میں جاتا ہوں تو مونٹائزیشن کا یہاں پہ یہ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں تو یہ بیسیکلی ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے منیمم ون تھاؤزن بیسیکلی سبسکرائبر ہونے چاہیے اور اٹلیسٹ فور ساؤزن آپ کے وچ آورز ہونے چاہیے ویڈیوز کے تو اس کے بعد آپ کو ایک منیمم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو کہ یوٹیوب سے بہت پان کر رہے ہیں تو اس میں بیسیکلی مین ویزنز یہی ہوتی ہیں کہ انیشلی آپ کو اس پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے انہیں بیسیکلی لائٹس اور سبسکرپشنز انکریز کرنے کے لیے اور اسی طرح سے بیوز کو انکریز کرنے کے لیے اور لیٹر آن یہی چیز آپ کو پی آف کرتی ہے اس اس وقت میں آپ کو بیسیکلی یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سٹیج پہ انیشلی اگر کچھ اماؤنٹ سپینڈ کرنی پڑتی ہے تو آپ کچھ اماؤنٹ بھی سپینڈ کر کے تو اپنے بیوز کو انکریز کروائیں اور اسی طرح سے اپنی سبسکرپشنز کو بھی بڑھائیں تاکہ آپ اس کیٹیگری میں انکلیوڈ ہو سکیں اچھا جی تو یہ بیسیکلی ہمارے دو آج کے ٹاپکس تھے جس میں پہلے میں نے آپ سے بیسیکلی شیئر کیا ہے ہاو تو گروہ یور چینل اور دوسرا ٹاپک جس میں ہم نے بات کی ہے ہاو ٹو انکلیوڈ نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپ سے ڈیٹیل میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ